ماہ سے یہاں میں پتنگ کی دور کئی زندگیوں کے چراخ گھل کر چکی ہے کمیشنر کراچی نے شہر قائد میں پتنگ اڑانے اور فروخت کرنے پر پابندی آئید کر دیئے نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی میدفیکٹو جوالیز کے تحت پتنگ بنانے اور فروخت کرنے پر بھی پابندی آئید ہوگی لاہور کی اگر بات کی جائے تو پتنگ کی دھاتی دور پھرنے سے مزید دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جس پر وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ بھی طلب کی ہے اسی سارے صورتی حال پر بات کریں گے سماجی رہنما ہے یوسف صلاح الدین صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یوسف صاحب بہار کا موسم بڑا خوبصورت موسم ہوتا ہے بڑا امیزنگ موسم ہوتا ہے کلچرل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں محبت کا اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے اور ظاہر ہے آپ نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور تبھی اسٹوریکلی اس موسم کی اور اس کلچرل ایکٹیوٹیز کی گروت بھی ہوئی میں بسند کی سپیسیفکلی بات کرنا چاہ رہی ہوں لیکن اب ایک ٹرانزیشن جو کہ ہم نے محسوس کی ہے پچھلے کچھ سالوں سے اب تک کہ اب نوبت یہ آگئی کہ اس تہوار کو ہمیں ختم کرنا پڑ رہا ہے پابندی لگانی پڑ رہی ہے پتنگ بازی پر کیا بجا بنی کہ یہ کتنا ایونٹ جس کو سٹوریکلی اتنی گروت ملی اور آہستہ آہستہ یہ تک معاملات آگئے کہ اس کو بندی کرنا پڑ رہا ہے بجا کیا بنی اس میں بجا تو بڑی آبیس ہے کہ اس کی بنیاد بنائے گی وہ یہ کاسل دور ہے اور افسوسنات بات یہ ہے کہ یہ پابندی آج سے نہیں اس کو اب کافی سال ہو گئے کائیٹ پلائن کے اوپر کائیٹ مینیفیکچورنگ کے اوپر اس نے میرا خیال ہے کہ جب پرویڈ علائی صاحب جب سے چیف منسٹر ان کے زمانے میں یہ دائن ہوئی پہلی دفعہ جب ہی تو یہ لیکن اس کے بھی کوئی فرق نہیں پڑا اس کے لیے فرق بھی پڑا کہ جب بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے لکھ پر پہنچیں کہ یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی خرابی تو پیدا ہوئی ہے انڈوروں سے یوسف صاحب دیکھیں ابھی آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ یہ تو obvious ہے کہ دور کی وجہ سے پابندی لگی ہے بلکل یہ obvious ہے لیکن جب آپ نے اس میں ماشاءاللہ کردار ادا کیا اور یہ بڑا چھیک فیسٹیول تھا تب بھی تو یہ پتنگ دور سے ہی اڑتی تھی کیا تب یہ واقعات نہیں ہوتے تھے وہ یہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ جب اس زمانے میں جب سے یہ دوریں آئیں ہیں جو پلیسٹر کی دوریں ہیں اور وہ دھاگا استعمال ہو رہا ہے جو ایک بلٹ پروف بیسٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کی اوپر لوئے کا بھروتہ اور کیمکل لگایا جاتا ہے وہ پہ ایک تلوار کی طرح ہوتی ہے جو اریجنل دور ہے اب سارے ہندوستان میں کائپ پلائم ہوتی ہے وہ بسط بھی کرتے ہیں لیکن وہاں اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سے نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اب ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ان سیکٹریوں پر اٹھاتے مارتے وہ دوریں بند کرتے جو نورمل کارٹن کی دور ہوتی ہے وہ ہاتھ سے ٹوک جاتا ہے اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ ساری جتنی اموات یا لوگوں کے جو سران ہوئے ہیں یہ سب موٹر سائکل کے اوپر ہیں یہ کوئی گاڑیوں پر یا اس کے اس طرح یہ نہیں ہوا کہ لوگ تل کے جا رہے ہیں تو سید پر یہ انہوں پر کرتے ہیں تو یہ میں میری ارضی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فیسٹیبل بند کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیکن لیکن اس سے کیا وہ ختم ہو گیا نہیں لیکن میری ارضی ہے سرانو دین صاحب یہ ہے دیکھئے بلکل وہ چیز جو کہ انسانی جان کے لیے خطرہ ہے اس میں تو کوئی دوسری دائی نہیں ہے کہ اس پر پابندی ہو نہیں چاہیے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی اور درمیان کا راستہ نہیں تھا کہ اٹلیسٹ یہ یہ جو تہوار ہے یہ جو ایونٹ ہے اٹلیسٹ یہ زندہ رہتا اس کو کیوں پتنگ بازی کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا کہ بسند ہوگی تو پتنگ بازی ہوگی پتنگ بازی نہیں ہوگی تو بسند نہیں ہوگی یہ آپ نے اور میں نے نہیں جوڑا بسند جو ہے تردیشنلی آج سے کہی سو سال پہلے سے لاہور میں کائٹ سوائن کے ساتھ ہی منائی جا رہی ہے تو اس کو آج یہ کہنا کہ بھی یہ چوٹ پتنگ کے ساتھ جوڑ دیا گیا یہ ایک روایت ہے اس کے علاوہ تو کوئی بسند ہے ہی نہیں تو پھر درمیان کا راستہ کیا سیجیسٹ کریں گے آپ اس کے اندر آپ اور جو سپرکولر روڈ ہے اس کے چاروں سرف اس پہ آپ ایک دن کا بینڈ را دیں موٹر سائیٹل جان اچھا اس پہ سلاہ الدین ایک چیز صاحب ایک چیز اور بھی ہے دیکھئے یہ آپ نے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پابندی اب کی بات نہیں ہے پہلے سے ہے لیکن لوگ ظاہرے اس کو وائلیٹ کر کے پتنگ بازی کرتے رہے ہیں تب ہی اس طرح کے واقعات رکنے میں نہیں آئے اور ہوتے آئے ہیں تو پھر کیا یہ وہاں پہ کچھ کو تاہی بڑھتی گئی ہے کہ سختی اگر شروع سے کی جاتی اور یہ جو ابھی آپ سیجیشنز دے رہے ہیں ان پر پہلے ہی عمل ہو جاتا تو جانے بچ جاتی آئے گری ویڈیو لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کا جو اینڈ ہے وہ یہ نہیں بانکار یہ نہیں ہو رہا بانکار یہ نہیں کسی نے تلدف کیا کہ یہ ایک ملٹی بلین ڈالر بزنس بانکار اگر ہم اس کو کنٹرول کریں اگر ہم اس کو ایک سیف پسند بنائیں کس میں لوگوں کا نقصان نہ ہو سکے اس کے طرف کوئی نہیں جا رہا سو ٹھیک ہے میرا مطلب اگر یہی ایٹیٹوڈ ہے کہ بھئی تو کھر یہ ہوتا رہے گا پتنگ بازی جو ہے وہ وقت 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 کئی نا کہیں سے آپ کو یہ جو ہے کہ کمریں آپ کو مشتی رہیں گی بلکل اس میں اس کے روٹ تک پہنچیں بلکل 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 اس میں کانون کی عملداری ہونا بہت ضروری ہے تب ہی یہ جو روٹ کاؤزن ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور دور جو کہ اتنی خطرناک انسانی جان کے لیے وہ جو بنانے والے ہیں ان کو فوراں گرفتار کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا یوسف سراؤدین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آپ نے اس پر ہمیں دیئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے